اسلام علیکم بلاخر وہی ہوا جس کا سبی کو خدشہ تھا عام انتخابات نوے روز میں نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کے شرول کا اعلان کر دیا الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کے شرول کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ عام انتخابات نوے دن میں نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن نے ملک بر میں نئی مردم شماری کی بنیاد پر حلقہ بندیوں کے لئے چار ماہ کا وقت مختص کر دیا ہے الیکشن کمیشن کا کناہ ہے کہ عام انتخابات نوے دن میں نہیں ہو سکتے حلقہ بندیوں کی حتمی شد چوہ سمبر کو کی جائے گی ملک بر میں آٹھ ستمبر سے سات اکتوبر تک حلقہ بندیوں کی جائیں گی اکتوبر سے آٹھ نومبر تک حلقہ بندیوں سے متعلق تجاویت دی جائیں گی پانچ ستمبر سے سات ستمبر تک قومی و سوائے سمر کا حلقہ بندیوں کا کوٹا مختص کیا جائے گا حلقہ بندیوں سے متعلق انتظامی امور 31 اگست تک مکمل کی جائیں گے الیکشن کمیشن کے مطابق اس سامباس میں چاروں صبح کی حلقہ بندیوں ٹومیٹیاں 21 اگست تک قائم کر دی جائیں گی الیکشن کمیشن دس نومبر سے 9 دسمبر تک حلقہ بندیوں پر زیادہ پر فیصہ کرے گا الیکشن کمیشن کا کناہ ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کو 14 دسمبر تک حتمی شکل دی جائے گی 14 دسمبر تک حلقہ بندیوں مکمل کرنے کے بعد الیکشن کمیشن انتخاب شرور کا اعلان کرے گا الیکشن کمیشن کا موقع فیقہ دیجیٹل مردم شماری کی حتمی شاہد کر دی گئی ہے الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نئی الکہ بندیوں کرنے کا پابند ہے خیال رہے کہ سابق برزم شباہ شریف نے 12 اگست کو مدد پوری اندر سے قبل قومی سمبلی تیار کرنے کی سمبلی دستخط کر کے صدر کو منظوری کے لیے بیجی تھی صدر مملکت نے عوضی آدم کے ایڈوائز پر 9 اگست کو قومی اسمبلی توڑ دی انہوں نے اسمبلی آئین کے آرٹیکل 58 ون کے تحت تعلیل کی خیال رہی کہ اسمبلی تعلیل ہونے پر الیکشن کمیشن کو آرٹیکل 2024 کے تحت انتخابات کی تاریخ کاران کرنا ہوتا ہے آئین کے مطابق مدد پوری ہونے سے قبل اگر اسمبلی توڑی جائے تو عام انتخابات نوے روز میں کرانے ہوتے ہیں تاہم اگر نئی مدد مشواری ہو تو آئین کے آرٹیکل 15 ون کے سب سیکشن 5 کے تحت الیکشن کمیشن پاکستان آج سر نوحل کا بندی کرانے کا کانین توڑ پر پابند ہے